سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناتے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن مرید ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ پیر و مرشد قیامت کے دن مرید کی دستگیری کرتا ہے یا کرے گا دستگیری دستگیری نجات دلائے گا اپنے مرید کو کہاں کہاں نجات دلائے گا قیامت کے دن جہنم کی آگ سے پیر مرید کو نجات دلائے گا بلکہ پھر فرماتے ہیں ہمارے پیر و مرشد کون کہہ رہے ہیں عزت بندہ نواز گیسو دراس کہہ رہے ہیں ہمارے پیر و مرشد یعنی سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کا ایک مرید تھا لیکن وہ آزاد خیال تھا آزاد خیال مطلب بہت بہا عمل نہیں ہم لوگ کی جیسے را ہوگا گیرہ پڑ بلکہ ان کا مرید تو ہم سے بہت بہت ہے ہم ان کے جیسے کیا ہو سکتے ہیں ہم لوگ تو بہت گیرے پڑے ہیں وہ تو ہم سے بہت بہتر ہوں گے لیکن اس دور کے حساب سے آزاد خیال بہت بہا عمل نہیں تھے بہت پریزگار متقی نہیں تھے لیکن تھے کس کے مرید خاجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے مرید تھے تو فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا تو انتقال ہونے کے بعد اس کی قبر میں عذاب کے فرشتے آئے اور عذاب کے فرشتے آئے لیکن دیکھا کہ خاجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی ٹوپی اس کے سر پر ہے اس سے پتا چلا کہ بزرگوں کے تبرکات قبر میں رکھنا جائز ہے یہ پیر کی ٹوپی کیا کر سکتی ہے پیر کی ٹوپی کیا کر سکتی وہ ہندر والوں کو پتا ہے ہندر جا کے پتا چلے گا کیا کر سکتی ہے حضرت نظام حضرت بندہ نواز کے صدراز فرماتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد کا مرید نصیر الدین چراغ دہلوی کا مرید قبر میں گیا آزاد خیال تھا آزاد تباہ تھا آزاد طبیعت تھا لیکن پیر و مرشد کی ٹوپی اس کے سر پہ تھی عذاب کے فرشتے آئے تو اس وقت تو فرشتوں نے کہا جس کے سر پہ حضرت خاجہ نصیر الدین کی ٹوپی ہو اسے عذاب کیسے دیں نصیر الدین چراغ دہلوی کی ٹوپی جو پہن کے آیا ہو تبرک ہے اس کو عذاب کیسے دیں اب اس کے بعد چونکہ آپ جانتے تھے نا کیونکہ آپ جانتے تھے نا کہ ہر آدمی پیر بنے گا تو آگے آپ نے اس کو اور واضح کر دیا کہ پیر کی ٹوپی پہنی ہوئی دیکھی تو فرشتوں نے عذاب نہیں دیا اس کی برکت سے تو حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں مگر ہاں فقیر کو یعنی پیر کو خدا کے یہاں اتنا عزاز ہوتا ہے کہ اس سے تعلق قائم کرنے پیر کو اللہ کے اتنا مرتبہ حاصل ہوتا ہے کہ اس سے تعلق قائم کرنے کی وجہ سے انسان جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے اب آگے آپ فرماتے ہیں مگر اس وقت تک کسی کو پیر بننا جائز نہیں ہے اس وقت تک کسی کو پیر بننا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کے یہاں یہ مقام نہ پالے کہ وہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرا سکتا ہو جب تک یہ مقام اس کو حاصل نہ ہو جائے کہ وہ اللہ کے یہاں اتنا مقام پالے کہ وہ اللہ سے عرضی کرے تو اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے اس وقت تک کہ جائز نہیں ہے کہ وہ مرید کرے آپ دیکھیں اپنے لوم چلانے والے مقادمی کرنے والے گھوٹلوں پر نماز کے ٹائم میں بیٹھنے والے ناچ کودنے پھاننے والے نمازوں سے دور رہنے والے مرید کر رہے ہیں لوگ ہونے مرید اچھی نچھی دیتے ہیں گھروں میں بیٹھ بیٹھ کر کہ اچھا عورتوں کو لے کر بیٹھتے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ عورتوں کو ذکر بھی کرایا جا رہا ہے یہ اللہ ہو سامنے بٹھا کر رہا ہے اللہ کے لئے سنیوں سنیت کو بدنام نہ کرو اللہ کے یہاں مو دکھانا ہے اللہ کے یہاں مو دکھانا ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سنیوں کو شعور اتا فرمایا تو عرض یہ کر رہا تھا حضرت نصیر الدین چلاک دہلوی کے بارے میں بندہ نواز سرکار فرماتے ہیں میرے مرشد نے میری تربیت کی پیر ہوتا ہی تربیت کے لئے اور جس کو خود علم نہ ہو جس کی خود تربیت نہ ہو وہ کیا تربیت دے گا حضرت بندہ نواز گیسو دراز نے کم و بیش بیس سال کا عرصہ اپنی پیر و مرشد کی خدمت نے گوز کم و بیش بیس سال کا عرصہ نصیر الدین چلاک دہلوی کی خدمت ہے تو حضرت آپ نے پوچھا فجر پڑھتے ہونا کہاں وضو کب تک رہتا ہے کہا تلوی آفتا اب تک وہ کا اشراق بھی پڑھ لیا فرماتے چند دن تک میں اشراق پڑھتا رہا پھر فرمایا کیا حالے تو کہا اس کے ساتھ چاشتری ملا لیا کر میں چاشتر کپا بن لیا فرمایا روزے کتنے رکھتے ہو کہا حضرت تیرا چودہ رکھتا ہوں اور رجب کے روزے رکھتا ہوں اور کہا شابان کے کہا صرف نو رکھتا ہوں تو کہا اس میں اکیس اور ملا لو نو میں اکیس شابان کے اور ملا لو تو تین مہینے کے پورے روزے ہو جائے کریں پھر اس کے بعد عید کے موقع میں پہنچا پوچھا کہ شوال میں کیا کرتے ہو تو کہا کہ ششیدی روزے بھی رکھتا ہوں چھے روزے عید کے بھی رکھتا ہوں تو کہا کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ سومے وصال رکھتے ہیں سومے وصال یعنی روزہ نہ روزہ رکھتے ہیں اس پر بعض لوگوں نے اقتلاب بھی کیا ہے لیکن صوفیہ کیا یہ ایک طریقہ ہے تو کہا پھر اس طرح ہوا پھر اس کے بعد معمول بن گئے آپ کا آپ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے عبادت کرتے تھے اور یاد رکھنا اللہ کی محبت جس کے دل میں جتنی ہوگی اس کے دل میں اتنا عبادت کا جذبہ ہوگا اتنا عبادت کا جذبہ اس لئے کہ جس کو عبادت کی لذت ملتی وہ آگے ہی بڑھتا جاتا ہے جس کو اللہ کی محبت ملتی وہ آگے ہی بڑھتا جاتا ہے اللہ کی محبت ملتی ہے